اور عرفان شاہ یہ گزشتہ دو انہوں پتہ کیا ہوا ہے تحر القادری کے مرکز میں چلا گیا جس تحر القادری کو عرفان شاہ نے قذاب کہا دجال کہا مرتد کہا اب اسی کے مرکز میں نحض القرآن میں کراچی میں جا کر اس کو سلامی دی اس کے ارشاد سعیدی کے پاس اور دعائیں دیں کہ حضرت نے بڑا کام کیا ہے دین کا تو حضرت آپ کہاں گئے اگر اسے نے کام کیا ہے تو آپ تو سپیشلسٹ تھے اسے جنم میں چھوڑ کے پھر میں نے واپس آنا ہے تب اس کے ذریعے جنم میں جانا ہے اور پھر مجھے گستا کہتے ہیں چلو آؤ تمہارے گروہ تحر القادری کا تمہیں بتاتا ہوں یہ ہے اس کی کتاب سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صرف یہاں کے لوگوں کو ہی نہیں سب کو خود اس کو اس کو جس نے یہودیوں سے اتحاد کیا سکھوں سے کیا ہندووں سے کیا لفظ اللہ کا تقدس ویملے کانفرنس میں جس نے بیچ کر نیشنلٹی کو پکا کیا اس کی اور عرفان شاہ کی یہ قدر مشترک ہے دونوں ہی ملکہ برطانیہ کے وفادار ہیں اور وفاداری پر دستخط کی ہے اور اس میں کفریات ہیں اس وفاداری میں انگلیش میں چلو سب لائن میں لگو یہ ہے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم شیخ علیہ السلام بقلم خود ڈاکٹر محمد تحر القادری یہ چھٹی جلد ہے یہ ہے اس کا باغی فدق کے بارے میں یہ جو بھدکتے پھرتے ہیں بھدکنے والوں کو ڈوز ہے اور ان کی پلیٹیں چاٹنے والوں کو بھی عبرت ہے وہ کیوں نہیں گستاخ بنا کیونکہ اس کے پاس نیشنلٹی ہے ویزے دیتا پیسے ہیں اس کے مریدوں کے پاس لفظ اس کے کیا ہے توہین کے لفظ بن سکتے تھے تو وہ تھے کیا کہتا ہے درج بالا حدیث سے واضح ہے صفہ نمبر چھے سو تین ہے درج بالا حدیث سے واضح ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وقتی طور پر جو معمولی سی غلط فامی ہوئی تھی غلط فامی فدق کا جو مطالبہ کیا تو کیا ہوئے معمولی سی غلط فامی ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی عیادت کے لئے ان کے گھر گئے تو یہ معمولی سی غلط فامی فوری طور پر دور ہو گئی لفظ کیا بولیں غلط فامی کتنی بار دو بار غلط فامی یا چھوٹی ہو یا بڑی چھوٹی ہو یا بڑی غلط فامی غلط فامی ہے اور غلط فامی بڑا ناسی چھوٹا سا عیب تو ہے خطا اجتہادی عیب نہیں ہے غلط فامی پہ عجر نہیں خطا اجتہادی پہ عجر ہے غلط فامی پہ سواب نہیں خطا اجتہادی پہ سواب ہے ہم نے اکابیرین علی سنت کی عبارتیں پڑھ کے خطا اجتہادی کا لفظ بولا تو ہم گستاق قرار پائے تو یہ تمہارا گروہ گستاق کیونہ قرار پایا جیسے نے غلط فامی کا لفظ بولا سیدہ کے بارے میں کہ انہیں غلط فامی ہو گئی کیا تمہارے فام سلامت ہے سیدہ کا فام سلامت نہیں ہے تجھے غلط فامی نہ ہو انہیں غلط فامی کیوں ہو ایک کروڑ بھار تجھ پہ غلط فامی کی بربادی نازل ہو قہر القادری تو نے سیدہ پاک کی طرف غلط فامی کی نسبت کیوں کی اجتہادی خطا تو نبیوں کی بھی شان ہے آخر یا ٹیڑی تقسیم نہیں یا ظلم نہیں وہ غلط فامی کہے اور ہمارے پیران ان کو ساتھ بٹھا کہ میرے خلاف گستاخی کی تقریریں کرے یہ ابھی جو اڈے والی مسجد ہے اس میں ایک وہ سیدہ صاحب جنہوں نے پڑھنے کے زمانے دین پڑھا نہیں تھا انگریز کا قنون پڑھتے تھے اب انہیں بھی شوک ہے میں تقریریں کروں ایڈوکیٹ صاحب تو مناجی کو ساتھ بٹھا کے میرے خلاف تقریر کر رہے ہیں تو اس کو یہ دکھاؤ نہ فرق کیا ہے فرق صرف پیسے کا ہے یہ مرکزی انجمن جلالیہ رزویہ کی حاجی شفی صاحب نے بھی ان سے پوچھا ناظمی آلہ سکندر حیات جلالی صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اسی محلے کے ہیں انہوں نے بھی پوچھا کیوں ادھر گستاخی نہیں ادھر کیوں ہے وہاں تو چھوڑا بہت سکم تھا اور ادھر تو سکم ہے ہی نہیں بلکہ شریعت ہے اب میں بتاتا ہوں شریعت کیسے ہے یہ قامت تک ترد ہے تحر القادری اور اس کے ان چینوں پر آئندہ مون کھولنا وہ تو پہلے اس کا جواب دیں موسیقی موسیقی